السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ساتھیوں کے چند سوالات ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچا رہا ہوں دھیان سے سنیے نمبر ایک سابر حسین ان کا سوال ہے کیا رات کو نہانا جائز ہے جی ہاں رات میں نہائیں دن میں نہائیں آپ جب بھی چاہیں نہا سکتے ہیں رات ہو یا دن شریعت میں نہانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے آپ جب چاہیں نہا سکتے ہیں نمبر دو اکبر علی انساری ان کا سوال ہے ناپاکی کی حالت میں قرآن مقدس بغیر چھوئے موزبانی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ناپاکی کی حالت میں قرآن مقدس کو تلاوت کی نیت سے پڑھنا حرام ہے چاہے آپ چھو کر پڑھیں یا زبانی پڑھیں آپ ٹھیک ہے ناپاکی کی حالت ہے اگر آپ تو نہ چھو کر اسے پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو موزبانی جسے آپ کہتے ہیں بغیر دیکھیں آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں قرآن مقدس کو تلاوت کی نیت سے ناپاکی کی حالت میں پڑھنا حرام ہے ہاں قرآن مقدس کی جو آیتیں دعا والی ہیں ان کو دعا کے طور پر یا جو ذکر و اسکار والی آیتیں ان کو ذکر و اسکار کے طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں اگرچہ آپ ناپاک ہوں ٹھیک ہے لیکن تلاوت کی نیت نہیں ہونی چاہے ذکر اور اسکار کے اور دعا کے نیت ہونی چاہئے تو پڑھنا جائز ہے اور اگر تلاوت کی نیت سے پڑھتے ہیں تو ناپاکی کی حالت میں قرآن نہ چھو سکتے ہیں نہ چھو کر پڑھ سکتے ہیں تیسرا سوال ہے محمد احمد کا یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم کھانا بناتا ہو تو کیا اس کے ہاتھ کا کھانا بنایا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں غیر مسلم کے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھانا جائز ہے ٹھیک ہے لیکن غیر مسلم ہوتل وغیرہ جہاں مٹن چکن یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ زباہ کرنے والا کون ہے کیا مسلم کی نگرانی میں یہ سارے کام ہوئے ہیں یا نہیں اس لیے اگر غیر مسلم ہوتل وغیرہ ہے تو وہاں نون ویج کھانے سے پرہز کریں بلکہ بچے اور بچنا ضروری بھی ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ زبیہ کون کس نے زباہ کیا ہے اور اگر ویجیٹیرین چیزیں کھانا چاہتے ہیں تو کھا سکتے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس میں کوئی گندگی وغیرہ نہیں ملائی جاتی ہے اور اگر ایک روم میں چند ساتھی وغیرہ رہتے ہیں اور گوشت خرید کر مسلمان زبیہ سے مسلمان خرید کر لے کر آیا اور وہاں بیٹھ کر ہندو بھی ہیں اور آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں سب بنا رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس بنائے ہوئے چکن مٹن کو کھانا بھی جائز ہوگا کیونکہ زبیہ مسلم ہے لانے والا مسلم ہے اور مسلم کی نگرانی میں بنا ہے اگرچہ بنانے والا ہندو ہو جائز ہوگا آپ کے لئے کھانا نمبر چار لکمان علی ان کا سوال ہے جو ہمیں ودوہ پنشن ملتا ہے اور ہر مہینے راشن ملتا ہے اس کو کھانا جائز ہے یا نہیں سرکاری اسکیم گورنمنٹی اسکیم جو ہوتی ہے اور اس میں اپنے ناگری کو جو بھی چیزیں وہ لوگ راشن یا پنشن وغیرہ ودوہ پنشن یا کھیتی وغیرہ کے لئے دیتے ہیں تو یہ لینا آپ کے لئے جائز ہے اور اس کو استعمال کرنا بھی آپ کے لئے جائز ہے تو یہ چند سوالات ہیں جو ہمارے ساتھیوں کی طرف سے پیش کیے گئے تھے گزارش ہے کہ اس کلپ کو آپ ضرور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو ضرور کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی